حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے اور اس کوشش میں کامیابی کے بعد ملک میں کس قسم کا سیٹ اپ ہوگا، یہ نیا سیٹ اپ کتنے عرصے تک قائم رہے گا اور اس کا کیا منڈیٹ ہوگا اس حوالے سے اپوزیشن کی صفوں میں اب تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اہم ذرائع یہ بتا رہے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بون آف کنٹنشن صرف یہی ہے کہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد آنے والی نئی حکومت کتنے عرصے تک قائم رہے گی نون لیگ چاہتی ہے کہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد ملک میں فوری الیکشن ہو مگر پاکستان پیپلز پارٹی اسیملیوں کی آئینی مدد پوری کرنے کے حق میں ہے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو بظاہر اس بات کا یقین ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور اب صرف اس بات کا تائین ہونا باقی ہے کہ یہ تحریک کب لائی جائے اپوزیشن کو امید ہے کہ حکومتی اتحادی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے مگر آج چیمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات میں حکومت کے اہم اتحادی پرویز الائی نے واضح کر دیا ہے کہ عوام نے حکومت کو پانچ سال کا منڈیٹ دیا ہے مشاورت کا عمل اور ملاقاتیں جاری رہتی ہیں ہر جمہوری حکومت کا حق ہے کہ اسے مدد پوری کرنے دی جائے الیکشن مقررہ وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں پرویز الائی نے یہ بھی بتایا کہ ان کی پارٹی فیصلہ سوچ سمجھ کر پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بات کرے گی جبکہ چیمن سینٹ صادق سنجرانی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چودری شجاعت کی حالات اپر گہری نظر ہے امید ہے موجودہ حالات میں کوئی راستہ نکالیں گے چودری برادان اور چیمن سینٹ کی یہ ملاقات بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی ساری امیدیں حکومتی تحادیوں سے ہیں اور خاص طور پر کاف لیگ سے ہیں مگر پرویز الائی حکومت کو مدد پوری کرنے دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی صفوں میں تحریک ادم اعتماد کی بحث نئے مرلے میں داخل ہو چکی ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے بند کمرے میں ہونے والی گفتگو اجلاسوں میں کرنا شروع کر دیئے پبلکلی اس بات کا اب اظہار کیا جا رہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں نیا سیٹ اپ کیسا ہوگا بلال بٹوزداداری نے آج کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد فوری صاف و شفاف الیکشن کروائے جائیں لیکن عمران خان کو ہٹا کر جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا اسے پہلے الیکشن اصلاحات کا منڈٹ دیا جائے وزیر آزم صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ جلد اس جلد اسطیفہ دے ہم اس ادم اعتماد کو لیا کے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فل فور صاف و شفاف الیکشنز ہو جو بھی انٹرم سیٹ اپ لائے جائے گا خان صاحب کے ہٹانے کے بعد ان کا محدود ذمہ داری ہوگا کہ ان کو صاف و شفاف الیکشنز کروانا پڑیں گے اور جو بھی ترمیم جو بھی الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے ان کو منڈیٹ اور سپورٹ ملا جائے گا بلال بھٹوزداری تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد الیکشنز سے پہلے الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں مگر یہ واضح نہیں کر رہے کہ ان الیکشن ریفارمز میں کتنا وقت لگ سکتا ہے بلال بھٹوزداری نے وزیراعظم سے فل فور استیفے دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان بیولز پارٹی کا لانگ مارچ آٹھ مارچ کو راول پنڈی پہنچ کر اسلام آباد کی طرف آگے بڑے گا اس کے علاوہ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی آج بین پی منگل کے سبرہ اختر منگل سے ملاقات کی ہے جس میں تحریک ادم اعتماد سمیت دیگر سیاسی معاملات پر باتچیت ہوئی ہے ملاقات کے بعد شہباز شریف سے صحافی نے سوال کیا کہ تحریک ادم اعتماد پیش کرنے میں کتنا وقت لگے گا جس میں شہباز شریف نے جواب دیا کہ میں ولی نہیں ہوں کہ آپ کو تاریخ بتا دوں ساری اپوزیشن جماعتیں تحریک ادم اعتماد کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی ہیں جیسے ہی تریائی مکمل ہوگی میڈیا کو اطلاع دے دی جائے گی آپ نے بھی بتایا کہ تیاری مکمل ہے تیاری ہو رہی ہے تو سر اس میں کتنا ٹیم لگے گا میں آپ کو آج تاریخ بتا دوں لیکن سب مل کے تمام پارٹیز جو پیڈیم میں ہیں جو پیڈیم میں نہیں ہیں مثال پیپلز پارٹی سب اس میں شامل ہیں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور جو ہی ہماری تیاری مکمل ہوگی آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے اطلاع دی جائے گی اگر ووڈ اپنے کام جاب ہوگی ہوتا ہے یہ اللہ کو معلوم انشاءاللہ تو کتن دیر چلنی چاہیے کتن دیر نہیں چلنی چاہیے شباز شریف کہہ رہے تھے کہ سیاست میں مشاورت اور کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے کچھ سنی جاتی ہے اور کچھ اپنی بات منوائی جاتی ہے اہم بات یہ ہے کہ پچھتے کچھ ہفتوں سے نون لیگ نے تحریک عدم اطمال دانے کے لیے سرطور کوششیں کی ہیں وزرائع کے مطابق اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اتحادیوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نون لیگ کو دو معاملات پر فیصلہ کرنا ہوگا پہلا یہ کہ کاف لیگ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دی جائے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ تحریک عدم اطمال کی کامیابی کے بعد فوری الیکشن ہو یا اسمبلیوں کی مدد پوری کرنے دی جائے کل ہمارے پروگرام میں نون لیگ کے رہنما رانہ سنولہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی جا چکی ہے جبکہ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کا معاملہ بھی نواز شریف کو بھیج دیا گیا ہے ملک اور قوم کی خاطر ہمارا ساتھ دے گا ادم اطمال کی تحریک میں اس کے ساتھ ایک وعدہ ضرور ہے کہ نیکس الیکشن میں پی ایم ایل این انہیں اکاموڈیٹ کرے گی الیکشن ٹکٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو تجویز دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الائی صاحب کو بنا دے اور کاف لیگ کے ذرائع بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ڈیمانڈز دیئے اس میں یہ مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ پرویز الائی ہوں گے کیا یہ مانے کے لئے تیار ہو جائیں گے آپ یہ عذاب جو ملک کے اوپر مسلط ہے اس عذاب سے اس ملک کی جان چھڑوانے کے لیے تو میری نظر میں تو ہر چیز پوسیبل ہے لیکن یہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ پارٹی میں ہے نواز شریف صاحب کو دے چکی ہے رانہ سناولہ کہہ رہتے ہیں کہ اگر اس حکومت کو گرانے کے لیے کاف لیگ کو وضاعت عالی بھی دینا پڑی تو یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا مگر نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے کل پروگرام آج شازیب خانزادہ نے کہا ہے کہ پرویز الائی کو وزریر علا پنجاب بنانا نون لیگ کی ترجیل نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ حکومت بھی اوپوزیشن کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پور اعتماد ہے وزیر دفاع پرویز خٹک نے آج پریس کانفرنس میں اوپوزیشن کو چیلنج کیا ہے کہ اوپوزیشن ہمارے اتحادیوں کو نہیں توڑ سکتی وقت آنے پر اوپوزیشن کو کیسے توڑوں گا سب دیکھ لیں گے ایک طرف حکومت مطمئن ہے تو دوسری طرف اوپوزیشن کے دعوے ہے